الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احیدین السیرات والمستقین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی چل کریم والامین تمامی حضرات السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ کی عجاز نردر نظر وچ تیری کی عجاز نردر وچ تیری جو عویسو وکر جا عویسو 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 نظر وچ تیری جو عویسو وکر جا عویسو متھے چمک نورانی ہووے خلق تیرے نے مولئی دنیا خلق تیرے نے مولئی دنیا کوئی بھرلا جان بتاوے آزمیدہ آزمیدہ سونا ساکی سنو کدرے نظر نہ آوے آزمیدہ سونا ساکی سنو کدرے نظر نہ آوے صدر زی وقار مشیخ علامہ دی بخار دو عظیم ارسنیاں دا ارس مبارک ہو رہے ہیں اور رات تو لے کے ہن تک سید المناظرین پیر طریقہ درہبر شریعت سید پیر مراتب علی شاہ صاحب اور انہ دے والد غرامی سوفی با صفحہ قبلہ شاہ جی سرکار دور سو رہے ہیں اور دور درازت لوک آئے آپ نے حضر صاحب دی شخصیت وے کی جس طرح دا آپ نو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا جس طرح دا آپ نو بنایا اور آپ اپنے دین اپنے اللہ دے اللہ رسول دے دین دے اندر ایسے زنگے گئے کہ نبی پاک ہی ویکھیا نظر نہیں سلون دے بلکہ اللہ بھی نظر آجا اندر آپ دی شخصیت ایسی ہے اور ساری زندگی آپ نے اللہ رسول دے ذکر دے اندر دوب کے دینا ذکر کیتا ہے اللہ نے فرمایا سونیاں تم میرا ذکر کیتا ہے ایسی قیامت تک تیرا ذکر زاری کر دے وانگی اور تسی بہت سارے لوکانو وکھے ہوئے گا ذکر کر دیا ہر بندہ ذکر کر دے ہر کوئی ذکر کر دے قرآن بھی پڑھ دے اور اسی بہت سارے لوگ اس مغالتے بھی رہ جانے ہاں کہ فلان بندہ بھی قرآن پڑھ دے لیکن سابتوں پہلے اللہ جس نل نراض ہویا ہے وہ خود کدے نل ہویا ہے وہ شیطان نل نراض ہویا ہے کیا انہیں ذکر تھوڑا کیتا ہے بڑا ذکر کیتا ہے بہت ذکر کیتا ہے اسی انہیں نے بھی قرآن پڑھ دیا فلان بھی قرآن پڑھ دیا ہے یا اللہ اگر اے بندہ اے شیطان ہیں انہوں مردود کیون ہیں فرمایا اس واسے مردود آنا یا اللہ انہیں عبادت تھوڑی کیتی فرمایا عبادت بڑی کیتی ہے عالم تھوڑا ہوئے گا فرمایا عالم بھی بڑا سی کہ یا اللہ فرے اے تیرا کس وجہ تو مردود ہویا فرمایا اس وجہ تو عبادت بھی بڑی کردہ سی عالم بھی بڑا سی منہوں تے مندہ سی پر جنہوں میں چاندہ سا انہوں نے سی مندہ ہے منہوں مندہ سی ہے پر جنہوں میں چاندہ سا انہوں نے مندہ پتہ لگا ذکر ہر کسے دا اللہ لو بسند نہیں ہوندہ ذکر او دا بسند ہوندہ ہے ذکر اللہ دا ہووے تظیم مصطفیٰ دی ہووے ذکر اللہ دا ہووے تظیم مصطفیٰ دی ہووے ستان ذکر کیتا مگر اللہ دا ذکر دے کردہ سی مگر آدم علیہ السلام دی تظیم نہیں سی کردہ مینہ صاحب نے اسی وقت سے گل سمجھا گئی کہ ایک گال ذکر نل بن جائے گی آپ نے فرمایا نہیں ذکر نل خالی گال نہیں بننی کیوں یہ گال بنے گی فرمایا رادے 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 ہر کوئی آنکھیں رادے رادے ہر کوئی آنکھیں بین مرشد راہ نہیں ملنی اہمے رول مرسے وچ راہ دے لوگ کے اندینے کبران تھے جدوں بندہ زندہ ہوئے اوہ دونٹے جا کے مدد منگنی چاہیے دیئے جدوں بندہ کبر تھلے ٹر جائے اوہ دوں مدد کی میں منگنی چاہیے دیئے اے عقیدہ ساندرت ابو بکر صدیق تو لیا اوہ ناکھوں پچھلے نیجی دے مطلق اللہ فرما دے واللہ جی جا عابی صدقی و صدقہ بہی اولائی کا غم المتقو اللہ فرما دے کہ اوہ سہاں تے جڑی ساتھ لے کے آئی ایک ہووے جنہیں تصدیق کی تھی اے عبو بکر صدیق تسی کی کہنا چاندے ہو فرمایا سی جواب لوگانوں دینا چاندے آ کہ جنہ نے یاری لائی رسول اللہ نال اوہ پہن کملی والا سمین اتے ہووے پھر بھی مدد فرما سکتا ہے جنہ زمین تھلے ٹردے پھر بھی مدد فرما سکتا ہے پھر بھی مدد ہے پھر بھی مدد ہے یہ اتے ہووے تھے پھر بھی یہ تھلے ہووے تھے پھر بھی آپ نے فرمایا اوہ میرے دوستو میرے قریب آؤ میں توڑے نال ایک گل کرنا چاندہ ما جدوں میں دنیاں تو رکھ سر ہو جاں میری روپ پر واحد کر جاوے میرے منو گسل دیکھے کملی والے دے روزے مبارک تے لے جانا جے توڑیاں کا نامی چاواز آ جائے جہاں کے کہنے کملی والے آیا یارے گھار آیا ہے جے توڑے کان سن لیں توڑے کان سن لیں پھر منو جنہ طلب کی دے اندر نا لے کے جایا جے کملی والے دے پہلو وچ دفن کر دیا دے تے پھر جے جناب آز آئی پھر منو جنہ طلب کی وچ لے جانا صحابہ کہندے نے کملی والے نے جہ دو سا جا کے کیا کملی والے آیا یارے گھار آیا ہے آز آئی حضرت ابو مکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں سی پتا کہ کل نفس زہکت الموت کل من علیہ فانی ویبک وجہ ربی کا یاز الجلال والکرام انہاں نہیں سی پتا انہاں پتا سی لیکن انہوں نے باوجود کیوں آپ نے فرمایا عقیدہ دے کے گئے یاری رسول اللہ نہ لائیے لوگ قرآن خالی پڑھ دینے ایسی قرآن پڑھ دینے بھی یا قرآن سمجھنے بھی ایسی قرآن ایسی قرآن سمجھنے بھی یا لوگ کا قرآن پڑھے ہیں حبو مکر صدیق تُس آنکھ میں سمجھیا فرمایا ایسی قرآن سمجھنے بھی ایسی قرآن سمجھنے بھی رب دا کم ہوئے گا ابو بکر صدیق نے کی عقیدہ دیتا یہ جنہوں نے تسی مردان دے ہونا یہ کارکج نہیں سکتے اگر یہ کارکج نہ سکتے دے پھر حضرت ابو بکر صدیق نو ایک این کی ضرورت کیسی کہ میری چار پائی رسول اللہ دے دروازیں دے لہے دے دے آپ نے دیان دے ہیں دیان دے ہیں عقیدہ تس لیتا او مسلمان لو سنو عقیدہ ہو رکھے آجے جلال حضرت ابو بکر صدیق والا ہوئے گا عقیدہ ہو جلال حضرت ابو بکر صدیق والا ہوئے گا آپ نے حیات النبی والا عقیدہ دیتا دیتا کی نہیں دیتا کہ جدو حضرت صاحب انہیں عقیدہ کٹھو لیا آپ عارف والے اندیس ہیں جدو عارف والے اندیس ہیں انہ سے صحیح سرکار نے فرمایا کہ بیٹو چلو اتھر چلیئے اتھے نہیں رہنا آپ نے فرمایا میں مراقبہ کی تا پھیل اے انہیں کہ بابا فری شکر کا جنانت اللہ لے دی مزار ہوتے جاں کے جدو میں حاضری پیش کی تھی بچو آواز آئی کہ مراتب علی جا چلا جا جو شاہ جی اندے میں ٹھیک ہے پتہ لگا جیڑا عقیدہ اب وہ وکر صدیق دا سی وہی عقیدہ تو انہیں پیر دا ہے آپ فرمادے نے میں جدو یہ گل پچھی نا جنگر کی تھی میں نزدیک ہوں دا سا کہ آپ دی زیارت کر جن دا سا آپ دی مزار ہوتے ہا جن دا سا بچو آواز آئی تو بران دی ضرورت کو ہی نہیں ایتے تسی ملنوں دے وہ تھے میں ملنہ جایا ماں کرنگا وہ تھے میں ملنہ جا کرنگا آپ فرمادے نے پھر میرا اور زوق ہوا دیا تو میں کہا یہ جے تک الاعات اللہ نے نہیں دی تھی آپ نے فرمایا جمعیدہ دین ہوئے گا تیسر دے ٹیم ہوئے گا جیڑا اللہ تانو بیٹا دے ہوئے گا او دی آخوید فرید دے نوٹھے دا نشان ہوئے گا جانتے ہو کون سیئے اوہ میں پیر سید حسر رضا صاحب نے باب پیر دی دو باب فرید دی دوان الکیدا ہوئے جیڑے پیران دی دوان الکیدا ہونا جی کمی کی ہو سکتی ہونا جی کمی کی ہو سکتی لیکن عقیدہ کتھو لیا عقیدہ لیا سید حضرت افبقر صدیق کو لوں پتہ لگا جی دا عقیدہ درست ہوئے گا اوہ اللہ والا ہوئے گا اگر اللہ والا اندھا عقیدہ درست نہ ہوئے کدھی اللہ والا نہیں ہو سکتا مر گئے ہونا دے دیڑے کین مر گئے سادہ ہے ہر ایک تاجدار زندہ سادہ ہے ہر ایک تاجدار زندہ سادہ نبی زندہ سادہ ولی زندہ سادہ ہر دربار زندہ سادہ ہر بزار زندہ